بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر ایس پائرنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامیات کا جو پاسٹ پیپر ہے 2006 کا اس کے ایم سی کیوز دیکھیں گے اور ساتھ ان کے آنسرز بھی دیکھیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے سوال ہے جی قرآن مجید کی کتنی صورتوں کے نام انبیاء اکرام علیہ السلام کے ناموں پر رکھے گئے ہیں آپشنز ہیں ہمارے پاس تین پانچ چھ سات تو درست جواب ہے چھ چھ سورتوں کے نام جو ہے وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے نام پر رکھے گئے ہیں دوسرا کوسٹن ہے سلاتِ قصوف کب ادا کی جاتی ہے تو سلاتِ قصوف جو ہے بسیکلی قصوف کا مطلب سورج گرہن ہے تو یہ سورج گرہن کے وقت جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے اسی طرح سلاتِ قصوف کا کوسٹن بہت زیادہ آتا ہے جو کہ چاند گرہن کے وقت ادا کی جاتی ہے یہ دو رکعہ نفل جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ایک اور کوسٹن آتا ہے کہ بارش کے لیے جو ہے وہ کونسی نماز جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے جسے نمازِ استسکاہ بھی کہتے ہیں تو سلاتِ قصوف کب ادا کی جاتی ہے اس کا درست جواب ہے سورج گرہن کے وقت تیسرا سوال ہے جی قرآن پاک میں کس صحابی کا نام مذکور ہے یعنی کہ کس صحابی کا نام آیا ہے تو یہ کوسٹن بھی بارہ دفعہ ڈیفرنٹ ٹیسٹس میں پوچھا گیا ہے آپشنز ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو حضرت زید بن حرصہ رضی اللہ عنہ ہو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہو تو درست جواب ہے حضرت زید بن حرصہ رضی اللہ عنہ ہو قرآن مجید میں حروف مقتعات کتنے ہیں جس طرح کی یہ الف لام میم الف لام راہ تو آپشنز ہیں فورٹین ٹوانٹی ایٹ 29-30 تو اس کا درست جواب ہے 14 حروف عبجت جو حروف تحجی ہیں وہ کل 29 ہیں جبکہ ان میں سے حروف مقتیات جو ہیں قرآن مجید میں وہ 14 ہیں سوال نمبر پانچ ہے زرتشتظم کے پہرکار قائل ہیں زرتشتظم جو ایرانی وہ تھا مذہب اس کے جو پہرکار ہیں وہ کس چیز کا قائل ہوتے ہیں وحدتِ الہا کے نہیں تسلیط کے نہیں سنویت کے نہیں معبودوں کی کسرت کے تو درست جواب ہے جی سنویت کے جس کا مطلب ہوتا ہے دیویلزم یعنی دو اقائیوں کی عبادت کرنا سوال نمبر چھے ہے ہمام بن منبہ رحمت اللہ علیہ نے کس صحابی سے احدیث جمع کر کے صحیفہ مرتب کیا جواب آپشنز ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت علی المرتضی حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جبکہ درست جواب ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سوال نمبر ساتھ ہے جی جنات اور انسانوں کو اللہ تعالی نے پیدا کیا دوسروں کی مدد کے لیے باہمی محبت کے لیے اپنی عبادت کے لیے جہاد کے لیے تو درست جواب ہے اپنی عبادت کے لیے اس کے بعد سوال ہے واقعہ افق کس غزوہ کے موقع پر پیش آیا خیبر تبوک بدر بنی مستلق تو اس کا درست جواب ہے جی بنی مستلق اصل حج سے مراد ہے مناصق حج کی ادائیگی وقوفِ عرفات توافِ کعبہ منع پر پڑاؤ تو اس کا درست جواب ہے جی وقوفِ عرفات اگلا سوال ہے جی قرآن مجید کے مطابق تمام رسول برابر ہیں سابقین کو متاخرین پر فضیلت ہے بعض کو بعض پر فضیلت ہے سامی ادیان کے بانیان دوسروں سے افضل ہیں تو اس کا درست جواب ہے جی بعض کو بعض پر فضیلت ہے مکہ مکرمہ کے پہلے کاتبِ وحی کا نام ہے شرجیل بن حسنہ کنڈی رضی اللہ عنہ ابی بن قاب رضی اللہ عنہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن ابی سرخ رضی اللہ عنہ تو اس کا درست جواب ہے ابی بن قاب رضی اللہ عنہ انجیل کے معنی ہے کلامِ الٰہی قانون شریعت خوش خبری تو اس کا درست جواب ہے جی خوش خبری سوال نمبر تیرہ ہے ابن الحیشم کس سائنسی علم کا ماہر تھا تو یہ بڑا ہی اہم سوال ہے اور بہت ہی کومن بھی ہے تو بسریات سے بنیادی طور پر ان کا تعلق تھا تو آپشنز دیکھتے ہیں الکیمیا، طیب، بسریات، جراحت تو جیسا کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس کا درست جواب ہے بسریات جس مہر کے لیے کوئی میاد مقرر کر دی گئی ہو اسے کہا جاتا ہے موجل، موجل، منجم اور مسمع تو اس کا درست جواب ہے جی موجل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع شہادت نوش فرمایا آپشنز ہیں غزوہ بدر میں، غزوہ اہد میں، غزوہ تبوک میں اور غزوہ خیبر میں تو چونکہ یہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں اس کا درست جواب ہے غزوہ اہد میں مدینہ کے منافقین کا سرغنہ کون تھا؟ آپشنز ہیں صفوان بن امیہ، عبداللہ بن سباہ، عبداللہ بن عبی، ابو جہل تو درست جواب ہے عبداللہ بن عبی غزوہ بدر کے شہداء کی تعداد کیا تھی؟ تو یہ بھی بہت ہی common question ہے I hope کہ سب کو آتا ہوگا چودہ، بارہ، سولہ، ستر تو اس کے درست جواب ہے جی چودہ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس جنگ میں ہوئی؟ اوہد، بدر، موتا، ہنین درست جواب ہے جی موتا، جنگ موتا یا غزوہ موتا جو ہے وہ اس میں ہوئی تھی متفقے علیہ ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس کو حدیث کے چھے اماموں نے نکل کیا ہو یا صحابہ کی ایک جماعت نے روایت کیا ہو ایسے راویوں نے روایت کی ہو جن پر کوئی قضب کا شک نہ ہو امام بخاری اور امام مسلم نے نکل کی ہو تو اس کا درست جواب ہے امام بخاری اور امام مسلم نے نکل کی ہو کتاب خروج انجیل میں یہ ایک سبلٹ یہ سب بک ہے، ٹیسٹیمنٹ ہے تو انجیل میں شامل ہے زبور کا حصہ ہے، تورات کا حصہ ہے اہد نامہ جدید کا حصہ ہے تو یہ جس کا درست جواب ہے جی تورات کا حصہ ہے قرآنی اسطلح میں غلول کا مطلب ہے رشوت لینا، امانت میں خیانت کرنا، پبلک فانڈ میں خیانت کرنا، چوری کرنا تو اس کا درست جواب ہے جی پبلک فانڈ میں خیانت کرنا حضرت یوسف علیہ السلام کا حضرت اسحاق علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا پوتے بیٹے دادا پردادا تو اس کا درست جواب ہے جی پوتے آپ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے تھے چونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام نیکس ہے جی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دوسرا نکاح کیا حضرت عیشہ رضی اللہ علیہ وسیعہ 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 جو ہے یہ ذرتش تظم کی ہے نماز میں جلسہ کسے کہتے ہیں دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا تشہد کے لیے بیٹھنا رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یا امام کے پیچھے خاموشی سے کھڑا ہونا تو اس کا درست جواب ہے جی دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جی نماز میں جو کومہ ہے وہ کسے کہتے ہیں تو وہ جو ہے رکوع کے بعد جو کھڑے ہونے کو کہتے ہیں وہ کومہ کہتے ہیں تقویٰ کے لغوی معنی ہے ڈرنا پرہیزگاری اختیار کرنا بچنا نیکی کرنا تو اس کا درست جواب ہے جی بچنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سائے کو تکلیف دینے سے مرم فرمایا ہے یہاں تک کہ اس کے بچے کو تھپڑ مانے سے اس کے کتے کو تھپڑ مانے سے اس کو برا بھلا کہنے سے بھی اور اس کو گالی دینے سے بھی تو اس کا درست جواب ہے جی اس کے کتے کو بھتر ماننے سے بھی منع فرمایا ہے آخری سلائٹ کی چرف چلتے ہیں کوسچن نمبر 28 قرآن مجید نے اس آیت کے عقیدہ تسلیت کو کا ذکر نہیں کیا پر ایمان لانے کا حکم دیا پر ایمان سے باز آ جانے کا حکم دیا اس کو گالی دینے سے بھی منع کیا تو اس کا درست جواب ہے جی پر ایمان سے باز آ جانے کا حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے بیٹوں نے حابیل نے قابیل کو قتل کیا سب سے بڑے نے چھوٹے کو قتل کیا سب سے دولت مند نے غریب کو قتل کیا تو چونکہ یہ آخری دو آپشنز اس کے بارے میں تو انفرمیشن نہیں ہے لیکن یہ ضرور اس کا درست جواب ہے قابیل نے حابیل کو قتل کیا پرانا احد نامہ Old Testament کی پہلی کتاب کا نام کیا ہے مرکس لوکا پیدائش گنتی تو اس کا درست جواب ہے جی پیدائش اس کے ساتھ ہی PMS 2006 کا پاس پیپر ہم نے ڈسکس کر لیا ہے امید ہے آپ کو یہ MCQs کافی حد تک یاد ہو گئے ہوں گے اگر نہیں یاد ہوئے تو آپ اس ویڈیو کو ایک دوبارہ دیکھئے تو آپ کو انشاءاللہ یہ یاد ہو جائیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ اس جیسی مزید ویڈیو سے اپٹیٹ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اگر آپ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے شکریہ اللہ حافظ